موبائل استعمال کرنے والے جب کسی کی بات ریکارڈ کرنا چاہیں پہلے اسے اجازت لیں اس کی اجازت کے بغیر اس کی بات ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے اور جب آپ کسی کا فوٹو اٹھانا چاہیں پہلے اسے اجازت لیں اس کی اجازت کے بغیر اس کا فوٹو اٹھانا ہرگز درست نہیں ہے یہ فوٹوگرافی کا فتنہ اس قدر پھیل چکا ہے کہ آپ اس کی برائی ذہنوں سے نگل گئی ہے اب وہ تمام حدیث ہیں جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوٹوگرافی کو منع کیا تھا وہ ذہنوں سے اتر گئی گئی ہے وہ حکم آبائی نہیں اس درجے کا ابتلاع عام ہے کہ ضرورت اور بے ضرورت کی حدہ ہی ختم کر دی گئی ہے اسلام نے ضرورت کی حد تک فوٹوگرافی کی اجازت دی تھی جس مجلس کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ آئندہ اس کی ضرورت پڑھے گی وہاں تو اجازت ہو سکتی تھی لیکن اب تو یہ فیشن سے بن چکا ہے ضرورت بے ضرورت لوگوں کی شکل ریکارڈ کیے جا رہے ہیں ویڈیو گرافیاں ہو رہی ہیں اس میں علماء کی شکلیں ویڈیو بھی بنائے جاتے ہیں میلیسوں کے ویڈیو بنائے جا رہے ہیں بلکہ یہ ویڈیو بنانے والا ساری توجہ اپنی ویڈیو پر رکھتا ہے بیان کرنے والا بہت قیمتی بات بیان کر رہا ہوتا ہے اور یہ ویڈیو بنانے والا یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرے لیے بات بیان ہو رہی ہے مجھے سننا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے اس کی ساری توجہ ہوتی ہے کہ صاحب میرے ویڈیو تیار ہو جانا چاہیے نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ ڈائیمنڈ وہاں سے آ رہا ہے یہ ڈائیمنڈ اپنے سیل فون میں جمع کر رہا ہے اور خود اس سے ساری نگی محروم رہتا ہے اس کے بعد پھر شیئر کرے گا دوسرے کو بیجے گا اور خود نہ یاد رکھنے کو تیار نہ اس کو اپنے لیے میسیج بنانے کو تیار نہ اسے خیال آتا ہے جو سامنے بیٹھے وہ اس کے ویڈیو بنا رہے ہیں اور ویڈیو بنا کر دوسروں کو بہج رہے ہیں اور جو خرابیاں ان کے اندر تھی ان خرابیوں کو دور کرنے کی نہ ان کو توجہ ہوئی نہ ان کو خیال آیا نہ ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو ہم کو بتایا جا رہا تھا یہ ریکارڈنگ کے بجائے اپنے دلوں میں یہ باتیں بٹھانی چاہیے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اپنے اندر وہ خوبی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ یہ کہ ہم وہاں سے لیں اور کہیں یہ ایسا یہ جیسے ایک انسان ایک جگہ سے موتی جمع کر رہا ہے دوستوں کو بھیج رہا ہے خود اسے محروم ہے یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ جب سے شروع ہوا یعنی ٹیپ ریکارڈ کے سلسلہ جب سے شروع ہوا اور اس کے بعد پھر موبائل آ گیا تو ہمیں یاد ہے کہ ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت اقدس موتی محمود صاحب نوراللہ مرکدہو کی گفتگو کوئی صاحب ریکارڈ کر رہے تھے تو حضرت نے فرمایا میں مشین کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں تمہارے لیے بول رہا ہوں مشین میں ریکارڈ کرنے کے بجائے اپنے دل میں ان باتوں کو بٹھاؤ اور ان پر عمل کرو غرض یہ کہ حضرت معنی عمر صاحب نوراللہ مرکدہو جو دعوت و تبلیغ کے عظیم شان خطیب رہے ہیں اور جن کے بیانات سے نجانے کتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے حضرت نے خود اپنے بیان میں فجر کی نماز کے بعد جو وہ بیان کرتے تھے اپنے بیان میں خود ارشاد فرمایا اور میں وہاں موجود تھا حضرت نے ارشاد فرمایا لوگوں ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور کام کے لئے کھڑے ہو جاؤ ہم مشینوں میں بات جمع کرنے کے لئے نہیں بول رہے ہیں غرض یہ کہ موبائل کے اس غلط یوزنگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کسی کی بات اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ نہ کی جائے کسی کی بات دوسروں تک افتتہ نہ پہنچائے جائے جب تک وہ اجازت نہ دے کسی کی ویڈیو گرافی اس کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ کی جائے اور جو کچھ آپ نے ریکارڈ کیا ہے یہ تب تک دوسروں کو نہ پہنچائیں جب تک جب تک اس کی اجازت نہ لی جائے